بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسلامی سال کا چوتھا مہینہ شروع ہو چکا ہے جسے ربیو سانی کے نام سے جانا جاتا ہے ربیو سانی کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے اس ماہ میں بھی درود پاک کا ورد کسرت سے کرنا ہر مسلمان کے لئے باعث نجات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ طریق کو روزے رکھا کرتے تھے جمعہ کا دن ہفتے کے ساتوں دنوں سے سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہوتا ہے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے دوستو اللہ تعالی نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا اللہ تعالی نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا ہے وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ دروش شریف ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دروش شریف کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ اس عمل کو آپ لوگ اگر جمعہ کو پڑھ لیا کریں گے جب بھی جمعہ تو اس عمل کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں گے تو جہاں بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں گے وہیں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا دولت کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کو جس قدر رزق کی دولت کی ضرورت ہوگی اللہ پاک اپنے غائبی طریقوں سے آپ کو دولت عطا فرما دیں گے تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو دوستو جس عمل کی میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ عمل درود پاک ہے آپ لوگوں نے جمعہ کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے جمعہ کی نماز ادا کر کے صرف ایک سو مرتبہ یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے ساتھ شروع کر کے صرف ایک سو مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دولت کے لیے دعا ضرور مانگیں اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دولت عطا فرما دے گا دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں بھیجتے ہیں اور جس پر رحمتیں اللہ پاک بھیجتا ہے اس کے لیے ہر تنگی اور پریشانی دور فرما دیتا ہے تو جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں گے سلام بھیجیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو پھر جب گناہ معاف ہوں گے تو رزق اور دولت کی پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی اور اللہ پا غیبی طریقوں سے ہماری مدد فرما دیں گے یہ ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے اس کو آپ ضرور پڑھنے جمعے والے دن میں امید کرتی ہوں اس عمل سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ